اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک تو ایٹ ویٹ ٹیسٹی بائٹ تو چلے جیس مزدار سی بریانی کو بنا لیتے ہیں سب سے پہلے میں خوشبودار سا مسالہ بنائیں گے تو یہاں پہ اس کے لیے ون ٹی اسپون میں نے سوف لیا ہے ہاف ٹی اسپون میں نے زیرہ لیا ہے ایک بڑی الائچی لی ہے کچھ ٹکڑے دالچینی کے لیے ہیں سات سے آٹھ بلیک پیپر لی ہے چار سے پانچ میں نے لانگ لی ہے اور تین میں نے ہر ہی الائچی لی ہے ان ساری چیزوں کو ہم ایک کائنڈرچار میں ٹرانسپر کر دیں گے اور مزدار سا خوشبودار سا مسالہ بن کے ریڈی ہو جائے گا اس کو ہم ہلکا سا دردرہ ہی رکھیں گے اور اس کو ایک باول میں نکال کر کے سائٹ میں رکھ دیں گے یہاں پہ میں نے قریب چھے سو گرام مٹن لیا ہے فیش مٹن ہے یہ اس کو اچھے سے واش کر لیا ہے اور اب اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو یہاں پہ میں نے one table spoon جنجر گالی کے لیےandoor gun paste اور اپنے دیں گے کوڑنگ سالٹ آٹ کر رہا ہے اب اس میں one tea spoon ایک دھنیا پاوڈر آٹ کر رہا ہے one tea spoon ریڈ چلی پاوڈر آٹ کر رہا ہے تین یہاں پہ میں نے ہریمچی کو باریک پاریک چوب کر لیا ہے وہ اٹ کر دیا ہے half tea spoon سے تھوڑا کم میں نے اس میں حلدی پاوڈر آٹ کر رہا ہے اور جو ہم نے اپنا خوشبودار سا مسالہ بنا کر رکھا ہوا تھا وہ ہم اس نے ایٹ کر دیں گے اور یہاں پہ میں نے ون کپ فریش تہیل ہی ہے اس کو ہم ایٹ کر دیں گے اب ساری چیزوں کو اچھے سے آپ نے مکس کرنا ہے تب تک جب تک کہ یہ پوری طرح سے مٹن ہمارا سارے مسالوں کے ساتھ کوٹ نہیں ہو جاتا ہے اچھے سے آپ نے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد اس کو ہم کم سے کم دو سے تین گھنٹے کے لیے مرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے جسے کہ یہ بہت ہی آسانی سے پک جائے گا اور اگر آپ جلدی میں ہیں تو 30 منٹ کے لیے اس کو رکھتے ہیں اب یہاں پہ میں نے کوکر لے لیا ہے مٹن کو گلانے کے لیے اس پہ ہم اپنا مرینیٹ کیا ہوا جو مٹن ہے وہ رکھ دیں گے مٹن کو مرینیٹ کرنے کے لیے آپ کو فریش میں رکھنا ہے کیونکہ آج کل گرمیوں کا موسم ہے تو اس کو فریش میں ہی رکھ کے مرینیٹ کریں یہاں پہ میں نے دو میڈیم سائز کی انیون کو پہلے سے ہی فرائی کر کے رکھ لیا تھا دو میڈیم سائز کے ٹیمیٹو لیے تھے ان کو رفلی چاپ کر لیا ہے وہ ایٹ کر دیا ہے ون کپ میں نے یہاں پہ آئل لیا ہے آئل آپ کم بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ تھوڑا سا زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اتنا ایناف ہے ون کپ میں نے اس میں وارٹر ایٹ کر آیا ہے ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے ون کپ میں ہی آپ کا جو مٹن ہے وہ پویتر سے کل جائے گا تو آپ نے زیادہ وارٹر نہیں یوز کرنا ہے بس اس کی لیڈ لگا کے اس کو بھم گیس کے اوپر رکھ دیں گے اور اس میں چھے سے سات ویسل لیں گے یا جب تک کہ آپ کا مٹن ٹینڈر نہیں ہو جاتا ہے تب تک آپ نے اس کو پکانا ہے چھے سے سات ویسل کے بعد اس کو نارمل ہونے دیں گے اور پھر اس کو چیک کریں گے تو یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے لیڈ اوپن کر لی ہو اور اب اس کو چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا مٹن گل گیا تھا اب اس میں میں نے half teaspoon گرم مسالہ ایٹ کر دیا ہے یہاں پہ میں نے 3 سے 4 ہری مرش لی ہے وہ ایٹ کر دی ہیں اور اچھے سے مکس کریں گے اس کو یہاں پہ میں نے one handful دھنیا کو بارک بارک چوب کر لیا تھا فریش دھنیا کو وہ ایٹ کر دیا ہے one handful میں نے پودینے کے پتے ایٹ کر دیا ہے ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے مٹن کو بھی آپ نے چیک کر لینا یہاں پہ کی کوئی مسالہ اوپر نیچے ہے تو پھر وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ ایٹ کر لیں اور اس میں جو تھوڑا سا water ہے تو اس کو تھوڑا سا 3-4 منٹ کے لیے پکنے دیں گے دو نارمل ہو جائے گا یہاں پہ میں نے water کو boil ہونے کے لیے ریدہ رائز کو boil کرنے کے لیے جس میں چار منہیں ہری مرچ ایٹ کری ہے تھوڑی سے چوب کی ہوئی دھنیا پتی ایٹ کری ہے کچھ پودینے کے پتے ایٹ کر دیا کچھ کھڑے کھڑے کھڑا مسالے جس میں half teaspoon 1 stick ڈالچینی کا ہے 3 ہری الہچی ہے اور کچھ paper corn یعنی کالی میرچہ تیسٹ کے کارڈنگ ہم اس میں نمک ایٹ کر دیں گے اور ایک میں نے سلائس کیا ہوا نیمو اس میں ایٹ کر دیا ہے 1 table spoon کے قریب میں اس میں دیسی گھیہ ایٹ کر رہی ہوں اس سے جو ہمارا چاول ہے وہ بہت کھلا کھلا بنے گا اور آپ اس میں چپکے گا بھی نہیں تو ضرور اس کو ایٹ کریے گا اور یہ جو سارے مسالے ہم نے ڈالیں اس سے ہمارے چاول میں بہت ہی اچھا سا flavor ایٹ ہو جائے گا بہت ہی اچھا سا تیزٹ آئے گا تو یہ سارے مسالے ڈال کے ہی آپ نے رائز کو بائل کرنا ہے اور 1 table spoon میں اس میں بنے کر ایٹ کر دیوں اس سے جو چاولیں ہمارے وہ فائٹ ہی رہیں گے اور بہت ہی کھلے کھلے سے بن کے رہی ہوں گے چاول یہاں پہ اچھے طرح سے بائل ہونا شروع ہو گیا ہے تو بس اس کا water drain کر لیں گے اور اس کو رکھ دیں گے سائیڈ میں ابھی پین لے لیا ہے اس پر میں نے نیچے تھوڑا سا مسالہ جو مٹن کا ہے اور کچھ مٹن کے پیسز وہ ایٹ کر دی ہیں اب اس کے اوپر ایک لیئر ہم رائز کی لگائیں گے بائل کی وجو رائز تھے ہمارے اس کے ایک لیئر لگائیں گے اچھے سے اور برابر کرتے جائیں گے اور اس کے اوپر جو ہمارا مٹن ہے وہ ہم ایٹ کر دیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے ایٹ کرنا ہے ایسے ون بائی ون آپ نے لیئر لگاتے جانا ہے اچھے سے مٹن کو ایٹ کریں گے واپس سے پھر ہم اپنی چاول کی ایک لیئر لگا لیں گے پوری طرح سے آپ نے چاول سے کور کر دینا ہے اور اوپر سے جو مٹن کا مسالہ بچا ہے وہ ہم ایٹ کر دیں گے ساتھ میں تھوڑا سا فوڈ کلر یہاں پہ میں اورنج ریٹ Vegugar دونوں پوڈ کلر کا پاور در اپنے اور فیلڈیڈ سے کور کر کے لow فلیم میں کم سے کم 15 minibert دیں گے 15 doctors جب دم ہو جائے گی تو ہم اس کے اس کو آف کر دیں گے اور 15 minière کے لئے ریست کرنے کے بعد پھر ہم اس کو اوپن کریں گے یہاں پہ ہماری مزہ دار سی بہت ہی مزہ دار خوشبودار سی دھوہ دار بیانی بن کے ریڈی ہو چکی ہے تو ایک ٹرائی اس کو ضرور دیجئے گا بہت ہی جلدی بن کے ریڈی ہوتی ہے اور بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو ذرا سا بھی اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کیجئے گا چینل کو بھی سبسکرائب کرلے گا تو یہاں پہ ہماری بریانی بن کے ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی مزیدار ہے اس کو ایک ٹرائی ضرور دیجئے گا اور یہاں پہ میں آپ کو اس کو ٹیسٹ کر کے بھی بتا رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے تھوڑی سی بریانی ایک پلیٹ میں سرف کر لیے ساتھ میں میں نے انیان اور بوندھی کا رائطہ سرف کیا ہے اس کی ریسپی آلڈی میری چینل پہ موجود ہے تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو بس مکس کر کے میں آپ کو ایک ٹرائی بتا رہی ہوں کہ یہ ٹیسٹ میں کتنی لا جواب بنیتی تو بہت ہی مزیدار سی بریانی ہے اور بہت ہی جلدی جھٹ پٹ سے بن کے ریڈی ہو جاتی ہے تو آئی ہو ملتے ہیں جی اگلی ریسپی کے ساتھ اگلی ریسپی کے ساتھ تب تک رکھیں اپنا بہت سا خیال مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ